بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے محسس خاتینوں حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے حضرت عیسیٰ بن موسیٰ حاشمی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ایک دن چودھوی رات کا چاند چڑھا ہوا تھا کہنے لگے اگر چاند تجھ سے زیادہ ہسی ہے تو تجھ کو تین تلاقے ہوں بیوی نے فوراں پردہ کر لیا اور کہا کہ چاند تو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور میری رنگت میں تو وہ چمک نہیں ہے لہٰذا تُو نے مجھے تین تلاقیں دی اور تلاقیں جمع ہو گئیں عیسیٰ بن موسیٰ بڑے پریشان ہو گئے بیوی نے جب اپنے خامد کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اٹھ کھڑی ہوئی اور عیسیٰ سے پردہ کر لیا اور کہا کہ تُو نے مجھے تلاق دے دی ہے اب ہمارا ازدواجی تعلق منقطع ہو گیا عیسیٰ نے بڑی مشکل سے رات بسر کی صبح صویر خلیفہ منصور کے پاس پہنچا اور اس واقعے کی اطلاع دی اور بڑی گھبراہت اور ندامت کا اظہار کیا یہ زبان ہی ہے جس کی دروس سمت ذرا سی حرکت کئی بگڑے کام سوار دیتی ہے اور غلط روخ پر ذرا سی لگزش کئی سنورے کاموں میں بگھاڑ پیدا کر دیتی ہے خلیفہ وقت نے فقہہ کو اپنے دربار میں بولایا اور ان سے فتوہ پوچھا جتنے فقہہ حاضر ہوئے تھے سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے یعنی سب علماء نے طلاق کا فتوہ دے دیا کہ طلاق ہو گئی کیونکہ عیسی بن موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے تین طلاق ہیں انسان چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا تمام علماء نے کہا طلاق واقع ہو گئی لیکن سراج الامت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شخص خاموش بیٹھا رہا منصور نے پوچھا آپ کیوں چپیں کیوں کوئی بات نہیں کرتے تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بولے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے امیر المومنین طلاق واقعہ نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انجیر زیتون تور سینہ کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مومن کے حسن کو بیان کرنے سے پہلے چار قسمیں کھائی ہیں اور چاند کے حسن کو بیان کرتے ہوئے ایک بھی خسم نہیں کہی تو پس ثابت ہوا کہ مومن چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے لہٰذا طلاق واقعہ نہیں ہوئی یہ شخص اپنی محبوبہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے اے امیر المومنین اس ارشاد یاہی کے مطابق انسان سب چیزوں سے زیادہ حسین ہے اور کوئی چیز اس سے زیادہ حسین نہیں ہے منصور نے عیسی بن موسیٰ سے کہا کہ اس شخص نے جو کہا ہے درست کہا ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو اور اس کی بیوی کو بھی کہلا بھیجا کہ طلاق واقعہ نہیں ہوئی اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے خامد کے گھر آ جائے لہٰذا امیر المومنین نے ان دونوں کو ایک ساتھ رہنے کا حکم جاری کر دیا یہ شان ہے ان کے شاگردوں کی علم ابو حنیفہ کا عالم کیا ہوگا ناظرین اکرام یہ ایک واقعہ تھا جو کہ خلیفہ منصور کے زمانے میں پیش آیا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس واقعے کی دلیل بنا کر اپنی بیوی سے یہی الفاظ کہے لہذا خوشی یا غمی ہر حال میں ہمیں اپنی زبان کو قابو رکھنا چاہیے تاکہ کچھ ایسا نہ ہو کہ بعد میں سوائے پشتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے طلاق اور کفریہ کلمات کے معاملے میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے اس دور میں جہادت کی وجہ سے کچھ مرد اور عورتیں اس قدر بے لگام ہیں کہ جو ان کے دل میں آتا ہے بول دیا کرتے ہیں چنانچہ بعض کفر کے الفاظ بھی لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے مگر انہیں خبر نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ کفری الفاظ ان کے مو سے نکل گئے ہوں تو فوراں توبہ کر کے نئے سیرے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں اور دوبارہ نکاح کریں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو طویل عرصہ تک خاموش رہے کسی نے پوچھا آپ کچھ بولتے کیوں نہیں اشارت فرمایا اسی بولنے نے تو مجھے مچھلی کے پیٹ تک پہنچایا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو ایک مرتبہ امیر المومنین کے پاس آئے تو دیکھا کہ امیر المومنین اپنی زبان کو پکڑ کر فرما رہے ہیں یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے مصیبتوں میں گرفتار کر رکھا ہے فرمانے نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اس کو قابو میں رکھو کیونکہ بہت سی زبان سے نکلی ہوئی باتیں آدمی کو جہنم میں جھونک دیتی ہیں دن اور رات توبہ کو اپنا معمول بنائیں دیگر گناہوں کی توبہ کے علاوہ تجدید ایمان بھی کر لیا کریں کہ یا اللہ آج کے دن اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دور میں ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے کیونکہ اس دور کے متعلق فرمانے روی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس دور میں آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر یعنی ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا مسلمانوں میں سے افضل آدمی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمین کو زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے اور اس سے سچی اور درست بات کہنے کی توفیق دے ہمیں ایسی باتیں زبان پر لانے سے محفوظ رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو فضول باتوں اور قفریہ کلمات سے بچائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ